یا اہل فلسطین ینظرکم رسولکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہو ینصرکم اللہو ینصرکم اللہو ینصرکم بے جاہر نبیه الكریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت اخبار رسولکم صلی اللہ علیہ وسلم انکم علی الحق انکم علی الحق لا یدرکم سہجور ولا ساکر لا تزال اصابت من امتی یقاتلون علی ابغاب دمشق وما حولہ وعلی ابغاب بیت المقدس وما حولہ لا یدرهم خزلان من خسلہم ظاہرین علی الحق علیہ ان تقوم الساہ اس وقت میں ایک خاص حوالہ اہل فلسطین کے لیے پیش کر رہا ہوں وہ سکتا ہے کہ وہاں کے علماء نے پہلے یہ ان کو سنایا ہوا ہو ہم یہاں سے ان کے لیے کچھ بھی نہیں بھیج سکے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث شریف کروڑوں میزائلوں سے بھی زیادہ پاور دینے والی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے یہ فرمایا تھا لا تزال اصابت من امتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر تو دمشق کے بارے میں دی دوسری خبر جو مسند ابی یالہ میں حدیث نمبر چھ ہزار تین سو چھاسی جس کے بارے میں مجمع و زواید میں کہا گیا کہ اس کے سارے راوی سے کہا ہے لا تزال اصابت من امتی ہمیشہ ایک جماعت میری امت سے یقاتلون الا ابواب بیت المقدس بیت المقدس کے دروازوں پہ وہ کھڑے ہو کے لڑیں گے علا ابواب بیت المقدس یہ بیان وہی کریں گے جو امام حمد رضا کے عقیدے پر ہوں گے اور جن کو یہ ہے کہ وہ نے کل کی خبر نہیں وہ یہ کیسے بتائیں گے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال اصابت من امتی یقاتلون الا ابواب بیت المقدس وما حولہو ہمیشہ میری امت کا ایک لشکر میری امت کی ایک جماعت وہ جہاد کرے گی کتال بسیف یعنی دست بدست لڑائی میں شریک ہوگی بیت المقدس کے دروازوں پر وما حولہو اور جو اس کے اردگرد جگہ ہے اس پر وہ موجود ہوں گے لا یدرہم خزلانو من خازالہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر بربادی مسلط کرنے والے ان کو کبھی بھی رسوہ نہیں کر سکیں گے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی شہادت نہیں ہوگی اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور نہ وہ اس میں اپنا قدم پیچھے ہٹائیں گے نہ وہ معافی مانگیں گے نہ وہ اقصہ کے وارث ہونے سے دست بردار ہوں گے سرکار فرماتے ہیں لا یدرہم ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا کیا خزلانو من خازالہم لگوی معنی ہے کہ جو ان کو رسوہ کرنا چاہتا ہے ان کا رسوہ کرنا ان کو نقصان نہیں دے گا یعنی ادھر تو حملے پہ حملہ ہے بچھاڑ ہے آگ کی دماغے ہیں بمبوں کے لیکن لا یدرہم خزلانو من خازالہم اگر اتنا کسی اور سے ہوتا تو کب سے نامو نشان مٹ چکا ہوتا یہ ہے حدیث سے ثابت کہ وہ ہمت نہیں ہاریں گے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے وہ بھاگیں گے نہیں یعنی یہ ہے دلیل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی صداقت کی آج انہیں نظر آ رہا ہے کہ سارا کفر تو ہمارے مقابلے میں ہے اور سعودی عرب سویا ہوا ہے قویت ہے سارے عرب موالک ہیں سارے اسلامی دنیا ہمیں کوئی پہنچ نہیں رہا تو چلو کوئی گزارہ کر لیں یہود کے ساتھ کوئی موہدہ کر لیں کوئی کسی طرح ہم پیچھ ہٹ جائیں دسبردار ہو جائیں مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو سرکار کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو یہ میرے پاس توفہ تھا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کہ تمہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور تم جب نگاہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چنے ہوئے ہو تمہارے بازوں پہ سرکار نے فخر کیا ہے کہ تم ابوابِ بیت المقدس پہ ڈٹ جاؤ گے وَمَا عَوْلَهُ اور عِرْدْگِرْدْ جو علاقہ ہے اس پر تم کھڑے ہو کر حق پہ پہرہ دوگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے تمہارا نام لے کے تم پہ فخر کیا اور تمہیں یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی لَا يَدُرْهُمْ خِزْلَانُ مَنْ خَازَلَهُمْ ظَاہِرِينَ عَلَى الْحَقْ ظاہِرین کا مطلب ہے غالب ہوں گے غالب رہیں گے کس پر؟ غالب حق پر موجود ہوتے ہوئے غالب رہیں گے کتنی صدیوں تک؟ فرما اِلَا أَن تَقُومَ السَّاحِ قیامت آ جائے گی فلسطینی پھر بھی ہارے گا نہیں اِلَا أَن تَقُومَ السَّاحِ